ہیلو اسلام علیکم ہاریو فرینڈز یور واشنگ ٹی ایس نالیج ٹی وی چینل ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کو لے چلتے ہیں ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد میں ایٹی آپ کو خام دکھا رہے ہیں ان کی مکھی چینی بریڈ کا بکریوں کا گوٹس کا اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کی جو بینسوں کے فارم ہے ان کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور آج فیزٹ کی ہے سہی وال بریڈ کی بھی اور جو گھوڑوں کا فارم ہے ان کا اس کی بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی اپلوڈ کریں گے تو یہ کچھ آپ کو ان کی جو گوٹس کی بریڈ ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں یہ مکھی چینی بریڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ساتھ ہی جو آپ کو ایک چیز جو فیکٹر ہے جو ہمارے فارمز میں اکثر اگنور کرتے ہیں وہ ہے جی پانی کا یہ ساتھ ہی آپ کو پانی کا حوال نظر آ رہا ہے اس میں چولنا کیا ہوا ہے ساف ہے بالکل چوبیس گھنٹے یہ پانی آویلیبل ہوتا ہے جانور کسی ٹائم بھی یہ پی سکتا ہے سردیوں میں یہ رات کو نکال دیتے ہیں پانی اور صبح فریش پھر بھار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کھرلیوں کا ان کا سیٹ اپ جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کچھ دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم کھرلیوں کا سٹائل کیا رکھیں یا کھرلیوں کا کیسا نہ چاہیے دیکھیں سامنے جب بھی دل کرتا ہے کسی جانور کا وہ جا کے اپنے مرضی سے پانی پی کے آ جاتا ہے بڑا ہی خوبصورت فارم ہے تو آگے آپ کو بیڑوں کا بھی دکھاتے ہیں شیپ کا بھی وہ بھی آپ دیکھیں یہ جی شیپ کا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ذرا شیپ والی سائٹ پہ مارے نا شیپ والی سائٹ پہ شیپ کا بھی ان کا ایک الگ در سیٹ اپ ہے اور گوٹس کا بھی الگ ہے یہ شیپ کا آگیا ہے بیڑوں کا پیڑوں کا جو ادھے مکسان میں جو مشہوج ہے وہ تو کجلا بریڈ ہے وہ زیادہ سرگودوں میں پائے جاتی ہے یہ بھی تھوڑی مکس بریڈ لگ رہی ہے تو ان کا بھی یہی سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں ساتھ میں پانی کاؤز ہے جانور پانی پی رہے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے تھوڑی سردی ہے ابھی نیچے سے سفائی بھی نہیں ہوئی اس وجہ سے تھوڑے سس سس отс لگ رہے ہیں م onze سس نہیں ہے ان کا بھی خرلیوں کا سٹائل یہ ہی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی خرلیوں کا سٹائل یہ ای ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ساتھ گوٹس کا ہے آدھے یہ شیپس کا ہے تو جی بہت مزر آیا آج ان کے فارم وزٹ کر کے بوڑا خوچرت فارم ہے پہلے تو ہم stellیت لائف میں ادھر آتے تھے ا Sketch پھر چکر لگا میں نے کہا آپ دوستوں کو بھی دکھا دیں